اسلام علیکم صلات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی حکومت نے وہ تمام غیر ملک کے افراد جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا کسی بھی دوسرے ملک سے سعودی عرب میں مستقل رہائش یا یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے جو اقامہ مومیزہ یعنی منفرد اقامے کے سسلے میں کچھ اقدامات سٹارٹ کیے تھے اس کو فائنلی شکل دیتے ہوئے بقیدہ اس کی ریجسٹرشن آن لائن سٹارٹ کر دی ہے ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ بقیدہ ایک لنک شیئر پبلک سے کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے وہ ریجسٹرڈ ہو کر سعودی عرب میں جو بھی مستقل رہائش یا سلانہ کی بنیاد پر اقامے کو رنیو کروا کر یعنی اپنی ریزنسی کو رنیو کروا کر وہ یہاں پر وہ تمام فیسلیٹیز استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سعودی شہری یہاں پر عموماً کرتے ہیں میں آپ سے میسج باکس میں بھی فرسٹ کمیٹس میں یہ لنک شیئر کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور آپ یہ سکرین پر بھی یہ لنک دیکھ رہے ہیں آپ یہ لنک پر کلک کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور وہ تمام غیر ملکی افراد وہ کیا فیسلیٹیز حاصل کریں گے سعودی حکومت نے ایک بار پھر سے بتایا ہے کہ وزڈر ویزا فور ریلیٹیو اپنے ریلیٹیوز کو ایزیلی وہ بلا سکتے ہیں اور خدامہیں جو بھی گھر کے کامکاج کے لئے افراد ہوں گے انہیں بھی وہ بلا سکتے ہیں ریل اسٹیٹکا یعنی کہ مکانات خرید سکتے ہیں شاپس ان کی ذاتی ہوں گی اس میں کوئی کفیل کا سسٹم نہیں ہوگا مکہ اور مدینے کے علاوہ وہ ہر کسی بھی شہر میں جہاں جائیں گے وہ جائدات اپنی ذاتی طور پر خرید سکیں گے پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کا پورا مکمل کاروبار کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں وہ ایزیلی اگر وہ ملازمت کرتے ہیں تو کسی بھی دوسری ملازمت میں بغیر کسی کو نقل کفالے ایزیلی وہ موف کر سکتے ہیں فریڈیم آف ایگزسٹنگ ریٹرننگ ٹو کنگڈام یعنی کہ وہ مملکت میں آنے جانے کے لیے انہیں کسی بھی ایگزٹ رینٹری ویزے فانل ایگزٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے بعد ائرپورٹ پر وہ لائنز استعمال کریں گے جو کہ غیر ملکیوں کے لیے اب نہیں بلکہ سعودی شہریوں کے لیے ہوں گی اور بزنس وغیرہ جو بھی وہ کریں گے سعودی عرب میں وہ تمام کا تمام ان کے اپنے نام سے ہوگا کسی کا کوئی لیندن نہیں ہوگا جو بھی وہ پرافٹ کمائیں گے سعودی حکومت کو ٹیکس دینے کے بعد تو وہ اپنے ملکوں میں بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہیں پر رہ کر مزید کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں اس کی بقیدہ ریزیشن یہ جو کامہ ممیزہ ہے یہ دو طرح کا ہے ایک سال کے سال کی وہ رینی ہوگا اور ایک پرمنلڈی وہ آپ کو ایشو ہو جائے گا اور کوئی اس کو دوبارہ سے رینیو کروانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کیا میری اس پیٹے کو لائک لازمی کرے گا السلام علیکم